دوستو آئی ملاقات کریں کیسے بدنصیب خاندان سے جن کی خواہشیں جن کی امیدیں جن کے خواب دیوالی کے رات خاک ہو گئے ختم ہو گئے ان کے گھر اب اس دیوالی دیئے تو جلیں گے مگر شاید جوتی نہیں ہوگی رینا جی کتنے برس کی تھی آپ کی بچے پچھ برس کی کیا ہوا دیوالی کے رات کو ایسے ہی میں نے کھا ایک بچہ ملکہ پٹا کا جلا رہی تھے پھول جو ری بے گا رہا اس وقت آپ نے کیا فرسٹ ایٹ کی کیا جب آگ لگ گئی انہیں تو اسی ٹائم ہم کمبل لپٹ دیا تو اس کا دہو پہ کمبل لپٹ کے آگ بوتا دیا اس کے بعد فراغ اتار کے سوٹی کپڑے اس کے پر لپٹ کے لے کے گئے اسے ہسپیٹال میں داکیلا بھی کیا اتنی زیادہ جل چکی تھی کہ بچ ہی نہیں سکتی ہمارے کسمات میں جو تھی ہوئی ڈاکٹر تو امید دیا تھا بچیں گے اتنا کوئی خاص نہیں جل ہوئی تھی کتنے فیصد جل گئی تھی کئی بیس پرسنٹ ہوئی اور کتے دن ہسپیٹل میں رکھا چوویس گھنٹا رکھے تھی اوکسیجن بے گارہ سب کچھ دیا ہوا توڈنے ایس چویس گھنٹا تک وہڈنے رکھا تا چویس گھنٹا باتو ختم ہوگئی کونسی کلاس پر پڑھتی تھی آپ کی بچیں پہلے میں پڑھتی تھی اچھی بڑھائی تھی اس کے ساتھ فاسٹ میں پہ لے کے آئی تھی دیماغ اچھے تھی اس کے آگے جو کچھ کہا جاتے تھے وہ اپنا دیماغ میں راک لیتا تھا ہر دیوالی پہ آپ پٹھا کے چلاتے تھے نہیں کھر ہم تو گھر میں اتنا پٹھا کا نہیں لاتے اور میں اس پر بھی نہیں لائی تھی پر اس کے بچے جو لے کے آئے تو وہ جلا رہا ہے تو میرے لنکی بھی کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی تو آپ نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ دیوالی والے دن اتنا مقدس دن ہے ایک تیوہار میں تو ایسے کبھی نہیں سوچی تھی جب میرے ساتھ ایسے حدثہ ہو جائے میں تو ایسے چاہتے کسی کے ساتھ نہ ہوگا ایسے حدثہ تیہور کے ٹائم ہم دیوالی والے نہیں منائیں گے کہ ہمارے ساتھ ایسے حدثہ ہو چکا ہم کیسے منائے آپ ہم تو ہمارے جیندے کے ساتھ دیوالی اٹھ گئی ہم کبھی نہیں منائیں گے اب پھر کچھ دنوں میں دیوالی آنے والی تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں لوگوں سے میں یہی کہنا چاہتے ہوں یہ پوٹا کا کسی کے گھر بھی نہ آئے ایسے چیز یہ دوسرے کے حدثہ ہوگا دوسرے کے خطرہ ہو جائے کوئی بھی ماں کے گوت کھالی ہو جائے ہم نہیں چاہتے ہیں ایسے چیز